آگامی تیوہاری سیزن میں بڑھنے والی مانگ کو دیکھتے ہوئے پام تیل کی زیادہ کھریداری کی جا رہی ہے۔ پام تیل انیک ہادے تیلوں کے مقابلے پرتیٹن 80 ڈالر سستہ بنا ہوا ہے۔ اس کارن یہ زیادہ آکرشت کر رہا ہے۔ جولائی میں پام تیل کا آیات 8.50 لاکھ ٹن پر پہنچ سکتا ہے۔ اس سمائے بھارت کچھا پام تیل 985 ڈالر پرتیٹن آیات کر رہا ہے۔ ریفائنریوں کی اور سے زیادہ مانگ اور قیمتوں میں کمی کے چلتے جون میں دیش کا پام تیل آیات 3% بڑھ کر 6 مہینے کے اچھ ستر پر رہا ہے۔ ادیوگ سے جڑے ڈیلرز کے انسار جون میں پام تیل کا آیات 7.88 لاکھ ٹن رہنے کا انمان ہے۔ یہ دسمبر 2023 کے بعد سے سب سے زیادہ آیات ہے۔ ونسپتی تیل کا کاروبار کرنے والے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ آگامی تیوہاری سیزن میں بڑھنے والی مانگ کو دیکھتے ہوئے پام تیل کی زیادہ کھریداری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پام تیل انیک ہادے تیلوں کے مقابلے پرتیٹن 80 ڈالر سستہ بنا ہوا ہے۔ اس کارن یہ زیادہ آکرشت کر رہا ہے۔ باجوریا کا کہنا ہے کہ جولائی میں پام تیل کا آیات 8.5 شونے لاکھ ٹن پر پہنچ سکتا ہے۔ اس سمائے بھارت کچھا پام تیل 985 ڈالر پرتیٹن آیات کر رہا ہے۔ بھارت کا سورج مکھی تیل آیات ایک مہینے پہلے کی تلنا میں 14 فیصدی بڑھ کر ریکارڈ 4,67,000 ٹن پر پہنچ گیا۔ خادے تیل ویپاریوں کا کہنا ہے کہ جون میں سورج مکھی تیل کا آیات 5 لاکھ ٹن سے ادھک ہو سکتا تھا۔ لیکن کچھ جہاز مہینے کے انت سے پہلے بندرگاہوں پر نہیں پہنچ پائے۔ ڈیلروں کے مطابق جون میں سویا تیل کا آیات 16 فیصدی گھٹ کر 2,73,000 ٹن رہ گیا۔ Industry Body Solvent Extractors Association of India جون کے آیات پر اپنا ڈیٹا جولائی کے مدھی تک جاری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پام آیل اور سورج مکھی تیل کے ادھک آیات سے دیش کا خادے تیل آیات 2 فیصدی بڑھ کر 1,53 ملین ٹن ہو گیا۔ جو کی دس مہینوں میں سب سے ادھک ہے۔ Bureau Report Market Times TV